خبروں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد دو لاکھ پچیس ہزار دو سو تہراسی ہو گئی ایک دن میں مزید ارسٹھ افراد چل بسے اموات چار ہزار چھہ سو انیس تک پہنچ گئی تین ہزار تین سو ستاسی نئے کرونا کیسز سامنے آئے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار پسانویں ہو گئی اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ شویب سے جی شویب اگاہ کیجئے گا اس عداد و شمار کے حوالے سے جی بالکل نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے نئے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تین ہزار تین سو ستاسی نئے کرونا کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد دو لاکھ پچیس ہزار دو سو ستریاسی تک پہنچ گئی ہے سندھ میں متاثرہ افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے جہاں مجموعی کیسز نوے ہزار ساتسو اکیس ہیں پنجاب میں اسی ہزار دو سو ستانویں خیبر پختون خاص ستائیس ہزار پانچ سو چھے اسلام آباد میں تیرہ ہزار دو سو بنویں پلوچستان دس ہزار ساتسو سترہ گلگلت بلتستان میں ایک ہزار پانچ سو چھتیس اور ازال کشمیر میں کیسز کی تعداد بارہ سو چودہ ہے ترجمان کے مطابق ایک دن میں مزید ارسٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے جہاں بھاک افراد کی تعداد چار ہزار اے چھے سو انیس ہو گئی ہے پنجاب میں سب سے زیادہ اٹھارہ سو چھالیس افراد سندھ میں چودہ سو انسٹھ خیبر پختون خواہ ایک ہزار دو بلوچستان ایک سو بائیس اسلام آباد ایک سو تیس گلگلت بلتستان اٹھائیس اور ازال کشمیر میں چوتیس افراد دم توڑ گئے نیشنل کمانڈ اڈ اپریشن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایکٹیو کیسز سے زیادہ سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی اب تک ایک لاکھ پچیس ہزار پچانویں مریض مکمل طور پر سہتیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں ملک بھر کے سات سو انتیس ازبطالوں میں پانچ ہزار ایک سو ننانویں مریض زیر علاج ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بائیس ہزار پچاس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے مجموعی طور پر تیرہ لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو پچیس افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جی بہت شکریہ شویب ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا لاہور پولیس نے گجرپورا میں مبینہ ڈکیٹی کے دوران بیس سالہ کمپاؤنڈر لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے دو ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے گجرپورا میں گزشتہ روز چار ڈاکوں نے دورانے وارداد بیس سالہ کمپاؤنڈر لڑکی کو کھیتوں میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا پولیس ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ہومیوپیتھک کلینک پر بطور کمپاؤنڈر کام کرنے والی لڑکی محمودہ سے زیادتی کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں گجنوالہ ریجنل پولیس آفیسر ریاض نظیر گاڑا نے کہا کہ شہدار پولیس ہمارا فخر ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے اس گلشن کی آبیاری کی محکمہ پولیس کا ہر افسر اور جوان اس گمزدہ گڑی میں شہید کی فیملی کے ساتھ ہے اس کے علاوہ مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں ہمارے نمائندے نعیم گجر سے جی نعیم اگاہ کیجئے گئے سوالے سے جی بالکل ان کا مزید کہنا تھا کہ شہدائے پولیس اور ان کے اہل خانہ پولیس کا احساسہ ہے انہیں کسی سطح پر بھی اکیلہ نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کی فلاح بحبود کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اس زمن میں کسی قسم کی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ریجنل پولیس آفیسر ریاض نظی گارہ نے شہید کے وارثہ سے کہا ہے کہ آپ کے عظیم سپورٹ جس نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کی خاطر اپنی قیمتی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ان کی لا زوال کربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بائی بھی ہوں اور بیٹا بھی ہوں میرے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں جی بہت شکریہ نعیم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا گجرنوالا مسلم لیگ نون کے سینئر راہنما سابق صوبائی وزیر تعلیم شوہدری اقبال گجر ایم پی اے نے کہا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے عراقین صوبائی اسمبلی کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے اس حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا حمزہ سے جی حمزہ اگاہ کیجئے گا کیا کہنا تھا اس حوالے سے ان کا مزید جی بلکل ان کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون پہلے ہی شوکر نوٹس دے چکی ہے قیادت کی جانب سے ڈسپلنلی ایکشن کی توقع ہے انہوں نے کہا کہ ایک حالیہ سروے میں مسلم لیگ نون نے مقبولیت میں تمام پارٹیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون سے ہی عوام کو امیدیں مابستا ہیں میاں شباز شریف اپنی شاندار انتظامی صلاحیتوں اور بے مثال کارکردگی کی وجہ سے عوام کے دلوں میں بستے ہیں اور عوام کو یقین ہے کہ وہ ہی ملک میں جاری بہران سے نبرد آزمہ ہو سکتے ہیں جی بہت شکریہ حمزہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا اسلامباد کسی دور میں مختلف تہذیبوں کا مسکن رہا ہے مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقعہ سیدپور ویلج نے اپنے اندر قدیم تاریخ سموئی ہوئی ہے یہاں موجود دو سو سال پرانا ہندو مندر سکھوں کا گردوارہ اور ایک مسجد اس شہر کی مذہبی ہم آہنگی کا عقاس ہے مارگلہ کی پہاڑیاں دلکش مناظر میں گرا سیدپور ویلج جہاں سے قدرت کی رائنائیوں کا نظارہ بھی ہوتا ہے اور پاکستان میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کا مشاہدہ بھی یہاں موجود یہ ہندو مندر اسلامباد کی تاریخ کا امین ہے جہاں اب گنٹیاں نہیں بجتی آرتی اتارنے کے لیے کوئی مورتی ہے نہ پوجہ پارٹ کیا جاتا ہے مندر کے ساتھ موجود کمرہ تصاویر گھر میں تبدیل کر دیا گیا جو اسلامباد کے مختلف مقامات کی اکاسی کر رہا ہے یہاں سکھوں کا گردوارہ اور قدیم مسجد بھی موجود ہے یہ سب دیکھ کر ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامباد جدید شہر میں تبدیل ہونے سے پہلے مذہم آہنگی کا گلدستہ تھا جہاں ایک طرف اسلامباد میں ہندو مندر پہلے سے موجود ہے وہیں سیکٹر ایچ نائن ٹو میں نئے مندر کی تعمیرگاہ آغاز حیران کن ہے لاہور میں دس روز سے سیل سات علاقوں کو گزشتارات کھول دیا گیا ذرائع کے مطابق ان علاقوں سے ایک ایک ہزار سمارٹ ٹیسٹ سیمپلنگ کروائی گئی پچھلے دس روز سے اندروں نے شہر سے چار اور گلبرگ سے پانچ کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے مارڈل ٹاؤن ڈی ایچ اے گلشن راوی فیصل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن میں بھی کرونا کیسز کی تعداد انتہائی کم رہی جس کے باعث علاقوں کو مکمل کھولنے پر اتفاق کیا گیا ایف بی آر نے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید پر تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ٹیکس آئیت کر دیا میاں محمود الرشید کے بیٹے حارون رشید کی بوتیک کا انکم ٹیکس آڈٹ کرنے کے بعد ٹیکس آئیت کیا گیا حارون گارمنٹ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کے نام سے ریجسٹرڈ ہے ایف بی آر نے حارون گارمنٹ کے ٹیکس معاملات کا جائزہ لینے کے لیے تفصیلات جمع کی میاں محمود الرشید نے سال دو ہزار چودہ کے گوشوارے میں دس کروڑ روپے کیپٹل گینز ظاہر کیا تھا ایف بی آر نے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کو انکم ٹیکس ادائیگی کے لیے ایک ماہ کی محلت دی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے شیخ پورا ٹرین حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاک فورج کے سپاہ سالار نے شیخ پورا میں ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کیا جبکہ زخمیوں کی جلد سے احتیابی کے لیے نیک خواہشات اور متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار بھی کیا اسد عمر نے کہا کہ کرونا وبا پر کابو پانے کے لیے موثر اقدامات ترجیح ہیں کوشش ہے وبا کا پھیلاو روکنے کے ساتھ روزگار بھی چلتا رہے وفا کی وزیر اسد عمر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اگر احتیاط نہ کی تو پھر سزا ملے گی وزیر اعظم کی ہدایت پر انڈیا میں نے سپیشلائزڈ اسپتال قائم کیا انہوں نے کہا طبی عملے نے قومی جذبے کے تحت کرونا کا مقابلہ کیا طبی استداد کار میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں عوام نے مشکل حالات میں ملک کے لیے پرخلوص جذبے سے کام کیا ایسو پیس پر عمل ہوگا تو کاروبار بھی چلے گا اور لوگ بھی صحت مند رہیں گے لیگی راہنوے حسن اقبال نے کہا کہ جس ریاست میں انصاف نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی آج بھی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں جج ارشد ملک کی برطرفی غلط فیصلے کرانے کی ایک کہانی ہے لاہور میں جماعت اسلامی کے سابق امیر منور حسن کی یاد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حسن اقبال نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں مزاک ہوا اب انہیں الیکشن کمیشن پر اتبار نہیں رہا لیگی راہنوے حسن اقبال کا کہنا تھا کہ منور حسن صاحب نے اپنی ساری زندگی اسلامی معاشرہ بنانے میں اور ایک مقصد کے لیے وقف کر دی تھی خبریں ابھی اور بھی ہیں مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا